اسلام علیکم امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے محمد جمیل آج ہمارے کورس کی گیرمی ویڈیو ہے آج ہم یہ سکھیں گے کہ گوگل انڈیکس کیا ہوتا ہے گوگل اپروٹ سائٹ کون سی ہوتی ہیں انکر ٹیکس کسے کہتے ہیں وہ کیسا دکھتے ہیں اس کے بعد لائف لنک کیا ہوتا ہے ٹیڈ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا آپ کو ون بائی ون سکھائیں گے ویڈیو کو آپ نے پراپر دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے پراپر واج کرنا ہے تب ہی آپ کو چیزیں سمجھ جائیں گی اگر ویڈیو آپ ایک منٹ دو منٹ دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئے گی چیز اور اس بات کو بھی یاد رکھئے گا جب آپ یوٹیوب پہ آئیں کورس کرنے کے لیے تو پھر ادھر ادھر کی ویڈیو نہ دیکھا کریں بلکہ اپنے کورس کے حوالے سے وہ ویڈیو دیکھا کریں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو وائٹ وورڈ پہ آپ کو سمجھائیں گے پھر ہم موبائل یا لیپ ٹاپ کی سکرین پہ وہاں پہ بھی چل کے آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ان کا پتہ چلتا ہے ان کی تعریف کیا ہے پھر ہم پریکٹیکل جو ہے وہ موبائل یا لیپ ٹاپ کی سکرین پہ بھی چل کے دیکھیں گے تو ابھی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے وائٹ بورڈ پہ وہاں چل کے دیکھیں گے کہ گوگل انڈیکس کیا ہوتا ہے گوگل اپروٹ سائٹس کون سی ہوتی ہیں کہ ان کی کیا تعریف ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی انکر ٹیکس لائیو لنگ ٹیٹ یہ کیا چیز ہیں اس کے بعد ہم آپ کو موبیل یا لیپ ٹاپ کی سکرین پہ بھی سمجھائیں گے چلتے ہیں جی سب سے پہلے وائٹ بورڈ پہ چلیں جی ہم آگے ہیں وائٹ بورڈ پہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ گوگل انڈیکس کیا ہوتا ہے گوگل اپروٹ سائٹ اینکر ٹیکس لائیو لنگ ٹیٹ اچھا ان کو ایکسپلین کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ان کا پتہ ہونا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے یہ مین پارٹ ہیں یہ سمجھیں گیسٹ پوسٹنگ کے جتنی بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے نا سارے کے سارے مین پارٹ ہیں یہ بھی اسی طرح مین پارٹ ہیں گیسٹ پوسٹنگ گے اگر ان کا آپ کو نہیں پتا کہ گوگل انڈیکس کیا ہے پھر کیا فیدا گوگل اپروٹ سائٹ کا نہیں پتا آپ سے اگر کوئی کلائیڈ پوچھتا ہے کہ جس ویب سائٹ پہ آپ ہمارا آرٹیکل پبلش کروا رہے ہیں وہ گوگل پہ انڈیکس ہے یا نہیں ہے آپ سوچنے بیٹھ جائیں کہ اب گوگل انڈیکس کیا ہوتا ہے پھر بھی فیدا نہیں وہ پوچھتا ہے گوگل اپروٹ سائٹ آگے آپ سے کوئیeno ہوتا ہے انکر ٹیکس کا اس کا نہیں پتا لائیو لنک کا نہیں پتا ٹیٹ کا نہیں پتا تو جس کلائنڈ کے ساتھ بھی آپ ڈیل کر رہے ہوں گے تو ڈیل آپ کی ڈیلی ہی پڑھ جانی ہے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ گوگل انڈیکس کیا ہوتا ہے گوگل انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ بھی بتاؤں گا پھر سکرین بھی بھی چل کے بتاؤں گا سمجھنا ہے چیزوں کو یہ نہیں ہے کہ یہی پہ آپ ویڈیو چھوڑ دیں کہ مجھے تو سمجھ آ گیا یہی پہ استاد نہیں بننا پراپر دیکھنا ہے چیزوں کو اچھا گوگل انڈیکس کیا ہوتا ہے گوگل انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ جس ویب سائیڈ کے جو آرٹیکل ہیں وہ گوگل کی نظر میں ہو گوگل کا کرولر آتا ہے اور اسے چیک کرتا ہے آیا اس نے کوئی فیک چیز تو نہیں لگائی یعنی ہیلتھ کی سائیڈ ہے اس نے جو یہاں پہ انفرمیشن دی بھی ہے وہ فیک تو نہیں ہے تو اسے کیا کرتا ہے گوگل جو ہے نا اسے رنک کرتا ہے وہ آرٹیکل گوگل کے اندر رنک کرتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ گوگل انڈیکس ہے یعنی یہ گوگل کی نظر میں ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے گوگل اپروڈ سائیڈ جس ویب سائیڈ کے آرٹیکل گوگل کے اندر انڈیکس ہو رہے ہیں یہ جو پہلے نمبر پہ چیز ہے تو اسے ہم کہتے ہیں گوگل اپروڈ سائیڈ سکرین بھی بھی چل کے دیکھنا ہے آپ جب آرٹیکل ریڈ کرتے ہیں اور جن الفاظ کے اندر لنک لگا ہوتا ہے آپ نے دیکھ ہوگا نا کہ ہم ان الفاظ پر کلک کرتے ہیں تو ہم کسی دوسری ویب سائٹ پر چلے جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں انکر ٹیکس اس کے بعد آ جاتا ہے جی لائیو لنک اچھا لائیو لنک کیا ہوتا ہے لائیو لنک ہمیں جو ہے نا ایڈمن سینڈ کرتا ہے یعنی جب ہم کسی کلائنٹ کا آرٹیکل اور لنک لگواتے ہیں چاہے ہم لنک لگواتے ہیں چاہے ہم آرٹیکل لگواتے ہیں تو یہ لائیو لنک جو ہے نا وہ ہمیں ایڈمن دیتا ہے اسے چیک کرنا ہے یہ بھی آگے چل کے دیکھیں گے اچھا ہمیں ایڈمن دیتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے کلائنٹ کا یا ہمارا ہم نے جو اپنا لنک یا آرٹیکل پبلش کروا ہے وہ گوگل پہ لگ چکا ہے یا نہیں لگ چکا تو یہ ہمیں ایڈمن لائیو لنک دیتا ہے آگے آ جاتا ہے تیٹ ترن اراؤن ٹائم یعنی یہ جو لائیو لنک ہوتا ہے نا اس لائیو لنک سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا لنک دوسری ویب سائیڈ پہ لگا ہے یا نہیں لگا تو یہ جو لنک کا ٹائم ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم کے اندر ہم آپ کا آرٹیکل اور لنک پبلش کروائیں گے یعنی آپ کا جو لنک ہے اتنے ٹائم کے اندر ایڈمن سائیڈ پہ لگ جائے گا یہ جو ایڈمن ہمیں ٹائم دیتا ہے یا ہم کلائنٹ کو ٹائم دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو لائیو لنک کتنے گھنٹوں میں دیں گے چوبیس گھنٹوں میں تو یہ کیا ہوگا چوبیس گھنٹے جو ہوں گے یہ ٹارن اراؤن ٹائم ہوگا اٹھ سالیس گھنٹے دے رہے ہیں تو یہ اٹھ سالیس گھنٹے کیا ہوگا ٹارن اراؤن ٹائم ہوگا اب ان چیزوں کو ہم نے جا کے کدھر دیکھنا ہے جی سکرین پہ ادھر ویڈیو کو نہیں چھوڑنا چیزیں یہ نہیں سمجھائیں گے آپ کو کیونکہ ان کو پریکٹیکل ہم نے چیک کرنا ہے کہ لائیو لنک کیسے چیک ہوتا ہے انکر ٹیکس کدھر لگا ہے گوگل ابروٹ سائیڈ ٹونس ہی ہوتی ہے اور گوگل انڈیکس کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے پریکٹیکل چیک کرنا ہے ویڈیو کو ادھر نہیں چھوڑنا چلتے ہیں سکرین پہ وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں اچھا جی مجھے دوسری دفعہ یہ ویڈیو بنانے تیسری دفعہ پڑھ رہی ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کیس کا جو تھا مائک ہی میوٹ ہوئے تھا جب میں اس کے ساتھ ایڈٹ کرنے کے لیے گیا تو مائک ہی آگے سے میوٹ تھا اب دوبارہ پھر ویڈیو بنا رہا ہوں ہم آگے ہیں جی موبائل کی سکرین پہ جن لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو وہ اسی طرح لیپ ٹاپ پہ کام کریں گے یہاں پہ بھی ایک اور چیز ذہن میں رکھی گا ہمیں جو ہے نا دیکس ٹاپ اوپن کرنا پڑے گا دیکس ٹاپ کیا مطلب کہ موبائل کی سکرین پہ ہی دیکس ٹاپ اوپن کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا یہاں سے جو ہوتی ہے نا دیکس ٹاپ سائٹ یہاں سے ہم دیکس ٹاپ سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس پانچ چیزیں سیکھنے کے لیے جو پہلے میں نے بتائی ہیں وائٹ بورڈ کے اوپر کہ گوگل گوگل انڈیکس کیا ہوتا ہے گوگل اپروڈ سائٹ انکر ٹیکس لائیو لنک میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی آپ لوگوں کی یہ ساری کی ساری چیزیں کلیئر کر دوں یہاں سے ہم کوئی بھی کوئی بھی ہم جو ہے آرٹیکل اوپن کر لیتے ہیں اس آرٹیکل کو اوپن کرتے ہیں آرٹیکل ہمارے سامنے اوپن ہو گیا ہے سب سے پہلے یہ سارے کا سارا آرٹیکل جتنا بھی آرٹیکل ہے نا اس کے اندر جو جن الفاظ کے اندر لنک لگا ہوتا ہے جن الفاظ کے اندر لنک لگا ہوتا ہے پھر سے سمجھ لیجئے اس کو ہم کہتے ہیں انکر ٹیکس میں یہ چاہ رہا ہوں ون بائی ون اگر میں سمجھاؤں تو تھوڑا لمبا ہو جائے گا ساتھ ساتھ ساری چیزیں جو ہے میں کلیر کرتا جاؤں جن الفاظ کے یہ سارے کا سارا آرٹیکل ہے سارے آرٹیکل کے اندر جہاں پہ لنک لگا ہوا ہوگا جن الفاظ کے اندر مثال کے طور پہ ریال اسٹیٹ کے اندر جہاں پہ لنک لگا ہے تو یہ کیا ہوگا انکر ٹیکس جن الفاظ کے اندر لنک لگا ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں انکر ٹیکس انکر ٹیکس کیلئے رہو گا اب آ جاتا ہے گوگل انڈیکس کی طرف گوگل انڈیکس ہے کیا اچھا یہ کلائنٹ جب ہمارے پاس آئے گا تو وہ پوچھے گا کہ جس ویب سائٹ پر آپ آرٹیکل پبلش کروا رہے ہیں کیا اس ویب سائٹ کے آرٹیکل گوگل پہ اس ویب سائٹ کی جو لنک ہے وہ گوگل پہ انڈیکس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو سمپلی ہم نے چیک کیسے کرنا ہے کہ اس ویب سائٹ کے جو آرٹیکل ہیں جو لنک ہے وہ گوگل پنڈیکس ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے جسٹ اس لنک پہ کلک کریں گے لنک پہ کلک کیے تو یہ اسی ویب سائٹ کا لنک تھا یعنی یہ نو فالو لنک تھا ہم کوئی جو دوسرا ہے نا آرٹیکل وہ اوپن کر لیتے ہیں یہ آرٹیکل اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر کوئی لنک دیکھ لیتے ہیں یہ لگاوہ لنک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں جیسی اس پہ کلک کیا تو ہم دوسری ویب سائٹ پہ تشریف لے آئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے جسٹ اس کو کپی کرنا ہے کپی کر کے ہم نے چلا جانا ہے نیو ٹائپ میں لیپ ٹاپ پہ بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے یہاں سے دیکس ٹاپ جو ہے وہ ہمیں اوپن کرنا پڑے گا لیکن وہ یہاں سے نہیں ہو رہا آگے جا کے ہو جائے گا سائٹ لکھیں گے آگے ڈبل ڈاٹ اسے ڈبل نکتے بھی کہتے ہیں یعنی پنجابی میں اسے کہتے ہیں یہ نکتے تو میں نے تو کوشش کیا کہ میں اتنا آسان کورس بنا دوں جنہیں تھوڑی تاکہ جنہیں تھوڑی بہت بھی اردو آتی ہے نا وہ بھی سمجھ جائیں یہاں سے ہم کیا کریں گے ڈاٹ کام تاکہ سے کٹ کر دیں گے جناب کٹ کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا اس کو گو پک کلک کرنے کا یہاں پہ دیکھیں نہیں ہو رہا مطلب شو نہیں ہوا کہ گوگل انڈیکس اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا ڈیکس ٹاپ اوپن کرنا ہی پڑے گا اچھا جی جب ہم نے ڈیکس ٹاپ اوپن کیا یہ شو نہیں کروارا اس کا کیا ایشو ہے جی اس کا یہ ایشو تھا یہ ایشو حل کر دیتے ہیں اسے زیادہ مطلب سپیس دیوی تھی ٹھیک ہے سائٹ کے آگے جو ہمارا لنک تھا اس کی سپیس زیادہ تھی اب یہاں پہ اس نے شو کروا دیا گیٹ انڈیکس انڈ رینکنگ ڈیٹا فرام گوگل یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو جو یہ آرٹیکل ہے یہ جو لنک ہے یہ گوگل پہ انڈیکس بھی ہے گوگل کی نظر میں بھی ہے اور اس کا ڈیٹا اس کا ڈیٹا کیا کر رہا ہے جی گوگل کے اندر رینک فرما رہا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگی کہ گوگل انڈیکس ہم کیسے چیک کرتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے یعنی کہ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ اب بندے کا جو اب جو بندہ جو ہے نا وہ اپنی اپنا آرٹیکل اپنا لنک کسی ویب سائٹ پہ لگا رہا ہے تاکہ اس ویب سائٹ پہ لگایا ہے نا جس کے جو لنک ہے نا وہ گوگل پہ انڈیکس ہو رہے ہوں تو گوگل انڈیکس اس طرح چیک کرنا ہے لائیو لنک جو ہوتا ہے اس طرح کا لائیو لنک ہوگا یعنی کہ جو ہمیں یہ میں نے اس کو تھوڑا زوم کر دیا جناب یہ جو لنک ہے نا اس طرح کا ہمیں کون لنک دے گا ایڈمن لنک دے گا جو ہم اس سے گیسٹ پوسٹ کروائیں گے یا لنک انسرشن کروائیں گے تو ایڈمن ہمیں کیا دے گا لنک دے گا جو ہم اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں سائیڈ لے کے آگے اسے چیک کریں گے تو لائیو لنک جب ہم چیک کریں گے میں پتا چلے گا کہ گوگل پہ انڈیکس ہمارا لنک ہو چکا ہے جسے لائیو لنک کہتے ہیں لائیو لنک کا بھی بتایا لائیو لنک بھی ساتھ کور ہو گیا یعنی گوگل انڈیکس بھی اسی طرح سے پتا چلے گا لائیو لنک ہمیں جو ایڈمن سینڈ کرے گا آگے ہم کلائنٹ کو سینڈ کریں گے تو کلائنٹ اسے کس طریقے سے چیک کرے گا یا ہم نے اگر چیک کرنا ہوا کہ یہ جو ہمارا لنک تھا یہ گوگل پہ انڈیکس ہو گیا ہے یہ نہیں ہوا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سمپلی سائل لکھیں گے آگے اس کو پیسٹ کریں گے آگے جناب ہم کر دیں گے اسے چیک تو ہمیں یہاں پہ شو ہو جائے گا get انڈیکس انڈ رینکنگ ڈیٹا فرام گوگل جو بھی مطلب ہوگا اس طرح شو ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو ڈیکسٹ آپ اوپن کرنا پڑے گا اب یہاں پہ کون کون سی چیزیں کلیر ہو گئی ہیں لائیو ڈنک کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہو گیا جی گوگل انڈیکس کلیر ہو گیا اس کے بعد کلیر ہو گیا جی آپ کا انکر ٹیکس اب آ جاتا ہے جی گوگل اپرووڈ سائیڈ جس ویب سائیڈ کا آرٹیکل اس طرح گوگل پہ انڈیکس ہو رہے ہوں گوگل پہ وہ رنگ کر رہے ہوں اس ویب سائیڈ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گوگل اپرووڈ سائیڈ ہے گوگل سے منظور شدہ سائیڈ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی ٹیٹ یہ جو لنک ہے نا یہ والا لنک مثال کے طور پر یہ جو لنک ہے یہ جو لنک ہمیں لائیو لنک جسے کہتے ہیں لائیو لنک جتنے ٹائم کے اندر ہمیں ایڈمن سینڈ کرے گا اسے ہم کہتے ہیں ٹیٹ ٹی ای ٹی ٹرن اراؤن ٹائم اتنے ٹائم کے اندر ہمارا لائیو لنک جو ہے وہ گوگل پہ انڈیکس ہو جائے گا اور ہمیں ایڈمن سینڈ کر دے گا اب اگر یہاں پہ کسی لیپ ٹاپ والے میرے پیارے بھائی کو مسئلہ آ رہا ہو وہ ہمیں کومیٹس کرے گا تو پھر ہم لیپ ٹاپ پہ بھی بقیدہ ویڈیو بنا دیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لیپ ٹاپ پہ کس طریقے سے کام کرنا ہے موبیل پہ کس طریقے سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ